پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک ہم نے شارٹ کورس کے پانچ سبق پڑھ لیے ہیں کیونکہ ہر پانچ سبق کے بعد ایک ٹیسٹ ہے تو آج ہم انشاءاللہ ان پانچوں اسباق کا خلاصہ سنتے ہوئے یہ ٹیسٹ حل کریں گے تو پہلے سبق کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے ہیں کلیمہ کی تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف کلیمہ ہر بامانہ لفظ کو کہتے ہیں اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں اور اسم کی پہچان میں تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ شروع میں ال ہو آخر میں تنوین ہو اور یہ دونوں علامتیں ایک ساتھ ایک اسم پر نہیں آسکتی اور آخر میں گولتا اور علفتا یہ اسم کی علامتیں ہیں اس کے بعد فعل کام کرنے والے فعل کام کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے فعل کی پہچان میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ کچھ علامتیں اس کے شروع میں آتی ہیں کچھ آخر میں شروع میں جو علامتیں آتی ہیں ان میں یاد تا حمزہ نون سین زبرسہ سوفہ حمزہ سین تا اور قد یہ علامتیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں جس سے فعل کی پہچان ہوتی ہے اور کچھ علامتیں ہیں جو آخر میں آتی ہیں تازبرتا تازرتی تا پشتو اور تائے ساکنہ اور نون مشدد یہ علامتیں آخر میں آتی ہیں اسی طرح حرف وہ کلیمہ ہے جو نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے اور اگر الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ تھا پہلا سبق اب دوسرے سبق میں ہم نے چال علامتیں پڑھی تھی یا تا حمزہ نون یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں یا وہ تا تو حمزہ میں اور نون ہم اسی طرح تا میں کبھی وہ ایک مونس کا بھی مفہوم ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا اسی طرح حمزہ میں بعض اوقات صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے اور ایک اور علامت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتائی تھی اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو یا تا حمزہ نون پر ان چاروں پر پیش ہو اور آخر سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اسی طرح سبق نمبر تین میں ہم نے تین علامتیں پڑھی تھی واو علف واو نون یا نون یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں اور ان تینوں کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے سبق نمبر چار کا خلاصہ آپ کے سامنے ہیں اس میں دو علامتیں ہم نے پڑھی تھی ایک گولتا اور ایک الفتا گولتا جو ہے یہ واحد مہنس کی علامت ہے اور الفتا جمع مہنس کی الوطہ گولتا بعض اوقات مذکر اسموں یا جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی اور اب سبق نمبر پانچ کے خلاصے میں یاد رکھئے ہم نے چار علامتیں پڑھی تھی تادبرتا تادرتی تا پیش تو اور تائے ساکنہ تادبرتا یہ واحد مذکر کے لیے ہے ترجمہ تو یا تو نے اور تادرتی یہ واحد مہنس کے لیے اور ترجمہ اس کا بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے اور تا پیش تو یہ واحد مذکر اور مہنس دونوں کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ کبھی میں کبھی میں نے کیا جاتا ہے ساکنہ ٹیسٹ میں ہمیں دکت نہیں ہوگی ٹیسٹ نمبر ایک یہ ٹیسٹ پہلے پانچ اسباق پر مشتمل ہے اس میں پہلا سوال ہے علامت پہچان کر درجزیل الفاظ کے اسم فیل حرف ہونے کی نشان دے ہی کریں السلاطہ یہاں دیکھیں کون سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے ال تو یہاں ال اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے فسقن اس کے آخر میں تنوین ہے یہ بھی اسم ہے اور یعلمونہ شروع میں یا ہے تو یہ فعل ہے بلکل صحیح اور کاسابت آخر میں آخر میں تائے ساکنہ ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی فعل ہے شاباش آگے جی یعومن تنوین ہے تو یہ اسم بلکل صحیح ظلماتن یہ کیا ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ آخر میں علفتہ یہ اسم کی علامت آئی ہے لا اب یہ نہ تو اسم ہے کہ نام ہو کسی چیز کا اور نہ یہ فعل ہے کہ اس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہو تو پھر یہ کیا ہے حرف بلکل صحیح تو من کیا ہے من سے یہ بھی حرف اور اسی طرح قد سامعہ قد کے بعد میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا قد کے بعد جب بھی کوئی لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بھی فعل ہوگا سجد تو تو علامت آخر میں آئی ہے تو اب یہ کیا ہے یہ بھی فعل ہے اقول شروع میں حمزہ آیا ہے یہ کیا ہے فعل نبی آخر میں تنوین ہے یہ کیا ہے اسم یہ محسین یہ یہاں پر بھی آخر پر تنوین ہے تو کیا ہے یہ اسم کلیلت آخر میں گولتا ہے اور تنوین بھی ہے تو یہ کیا ہے یہ اسم ہے اسم یہاں دو علامتیں آپ کو نظر آرہی ہیں ال بھی ہے الافتا بھی ہے تو یہ دونوں علامتیں کس کی ہیں اسم کی شروع میں ال ہے یہ کونسی علامت یہ کونسا لفظ ہے یہ بھی اسم ہے انہ یہ کیا ہے یہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے تو یہ حرف ہے السماوات ال بھی ہے اور الافتا بھی ہے تو یہ کیا ہے اسم اور اسی طرح ان نارو یہ الشروع میں ہے تو یہ کیا ہے اسم دمن یہاں تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے یہ پہلا سوال مکمل ہوا سوال سوال نمبر دو میں سوال یہ ہے کہ علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں تو آپ تو یہاں صرف بیان کر سکتے ہیں تو درست ترجمہ کریں جے قل تا یہاں تا علامت آپ کو آخر میں نظر آ رہی ہے تو قالا یکولو کا معنی ہوتا ہے کہنا تو قل تا کیا ترجمہ ہوگا ہاں جی تو نے کہا تو یا تو نے ترجمہ ہوتا ہے مذکر کے لئے یاد ہو آپ ہن جی یرزو کو شروع میں یا علامت آئی ہے اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے وہ رزق دیتا ہے کیونکہ یا علامت جب بھی آتی ہے اس میں موجودہ یا آئندہ دمانہ پایا جاتا ہے وہ رزق دیتا ہے یا دے گا آبود یہاں جی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا شاباش تو یہاں میں ترجمہ ہمزہ کا کیا گیا ہے جی تی آخر میں تی ہے علامت تی یہ واحد مونس کی علامت ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے تو مونس آئی کیونکہ گدرے ہوئے دمانے کا اس میں ترجمہ کیا جاتا ہے نعلام شروع میں نون ہے جب شروع میں نون ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے ہم تو نعلام ہم جانتے ہیں یا جان لیں گے خلاق تو یہاں آخر میں تو ہے تو جو ہے یہ مذکر مونس دونوں کے لیے کیا ترجمہ ہوگا خلاق تو میں نے پیدا کیا بلکل صحیح کاس تائے ساکنہ آخر میں ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے کاس اُس مونس نے کمایا اُس مونس نے کمایا تقول شروع میں تا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے تو کہتا ہے یا کہے گا کیونکہ دونوں دمانے پائے جاتے ہیں جی درہا یہاں غور کرنا ہے یو کو تالو شروع میں پیش ہے آنی اور آخر سے پہلے زبر تو اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا شاباش جی خلقتا تو یہ تا آخر میں ہے تو کیا ترجمہ ہوگا تو نے پیدا کیا شاباش تادخولو اب یہاں تا شروع میں تو اس میں دو دمانے آئیں گے جی تو داخل ہوتا ہے یا تو داخل ہوگا نعبودو شروع میں نون ہے کیا ترجمہ ہونا چاہیے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے عملتا عملتا تا ہے آخر میں تا تو یا تو نے تو کیا ترجمہ ہوگا تو نے عمل کیا حمزہ ہے شروع میں ترجمہ کیا ہونا چاہیے میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا آخر میں تا ہے تو کیا ترجمہ ہو تو نے رزق دیا سادا قط تائے ساکینہ ہے آخر میں تو کیا ترجمہ ہوگا اس معنیس نے سچ کہا شاباش بلکل صحیح یہ ترجمہ یا کا وہ کریں گے تو یہ جانتا ہے یا جانے گا یہاں درہ غور سے تد لامو نا تا ہے پیش ہے اس پر اور آخری حرف سے پہلے غبر ہے یہاں شاید کوئی سمجھے آخر میں تو واو نون ہے یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے الگ سے لگی ہوئی ہے آخری حرف میم ہے جی اور میم سے پہلے دیکھنے غبر ہے تو تد لامو نا کیا ترجمہ ہوگا تم سب ظلم کیے جاتے ہو یا کیے مناسب علامت لگائیں یہاں ترجمہ موجود ہوگا آپ نے اس ترجمہ کو دیکھنا ہے اور پھر اس کی مناسبت سے علامت تلاش کرنی ہے جی دیکھئے جی امتلہ اوپر ہے تو بھر گئی ہے تو مونس تو کیا آئے گا تازرتی امتلہ تی تو بھر گئی ہے بالکل صحیح اچھا جی میں عبادت کرتا ہوں یہاں شروع میں کیا آنا چاہیے حمزہ اعبود میں عبادت کرتا ہوں بالکل صحیح اور دیکھئے میں نے فضیلت دی فضل میں نے تو شاباش فضل تو میں نے فضیلت دی اچھا جی تو پیدا کرتا ہے جی تا آئے گا تا خلوکو تو پیدا کرتا ہے تو یہاں دیکھئے اس مونس نے آپ کو یاد ہوگا اس مونس کے لئے تائے ساکنہ ہوتی ہے کادابت اس مونس نے جھوٹ بولا ہاں جی وہ مونس چلتی ہے اب دیکھیں کبھی میں نے یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ تا مونس کے لئے بھی شروع میں آتی ہے تو دیکھیں یہاں پر جو تا ہے یہ تمشی یہ تا مونس کے لئے ہے وہ مونس چلتی ہے تو دیکھیں تو نے انعام کیا انعام تا شاباش اور تو عزت دیتا ہے تو تو عز یعنی وَتُعِزُ مَن تَشَا وَتُدِلُ مَن تَشَا جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو زلیل کر دیتا ہے تو دیکھئے میں چاہتا ہوں میں تو کیا آئے گا شروع میں حمزہ آشاؤ آشاؤ میں چاہتا ہوں اچھا کام نہیں آئے گی مونس ہے تو کیا آئے گا یہاں تا آئے گا لا تجزی لا تجزی یہ تا کیوں آیا کیونکہ تا مونس کے لئے بھی واحد مونس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح ہم رزق دیتے ہیں یہاں شروع میں کیا آنا چاہیے جی نرزقو نون آنا چاہیے کیونکہ ہم کے لئے نون استعمال ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ یاقولو شاباش تو جی یہ سوال نمبر تین مکمل ہوا اور یہ سوال نمبر چار ہے مختصر جواب دیں یعلمو کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ نالمو کا کا ترجمہ ہوگا ہم جانتے ہیں بلکل صحیح جی ردقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا لیکن ردقتو کا کیا ترجمہ ہوگا جی میں نے رزق دیا بلکل صحیح اسی طرح یعلمو کا ترجمہ ہے وہ پیدا کرتا ہے تو یخ لکو تو پیدا کرتا ہے اور اخ لکو میں پیدا کرتا ہے اور یخ لکو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا علامت تا کا تو کے علاوہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ترجمہ ہوتا ہے یعنی علامت تا کا تو کے علاوہ اور کیا مفہوم ہوتا ہے واحد مونس کا وہ ایک مونس بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا اسی طرح بتائیے علامت حمزہ کا میں کے علاوہ بھی ایک مفہوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاں جی صیفت کے زیادہ ہونے کے لئے بلکل صحیح صیفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم اس میں ہوتا ہے ظالم یہ اس کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والا تو ظالم مونہ کا کیا ترجمہ ہوگا سب ظلم کرنے والے عامیلہ کا مطلب ہے اس مذکر نے عمل کیا اچھا بتائیے عامیلت کا کیا ترجمہ ہوگا اس مونہ نے عمل کیا بلکل صحیح کیونکہ تائے ساکنہ وہ مونہ یا اس مونہ نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مسلم ان کیا ترجمہ ہے مسلم ان اسلام لانے والا ایک مرد اور مسلم تن کا کیا ترجمہ ہوگا اسلام لانے والیاں یعنی اسلام لانے والی بہت سی عورتیں اچھا یہ سوال ہے مسلم مونہ اور مسلم مینہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں جمع مذکر کے لئے جمع کے ساتھ مذکر بھی کہنا چاہیے کیونکہ جمع تو مونس کی بھی ہو سکتی ہے جمع مذکر کے لئے شاباش اچھا اب یہ بتائیے کیا اف ایدہ تن کے آخر میں گولتا جو ہے یہ واحد مونس کے لئے ہے اف ایدہ تن دل یہ فواد ان کی جمع ہے اور آخر میں گولتا ہے کیا یہ واحد مونس کی علامت ہے بھلا مجھے بتائیں کہ ہو لفظ جمع کا اور اس میں آئیو ایو واحد یہ گولتا جمع کے لئے استعمال ہوئی ہے تو یہ واحد مونس کے لئے نہیں ہے یہ جمع کے لئے ہے اچھا یہ ایک سوال یہ ہے علامت تائے ساکنہ کو جب اگلے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس میں پھر کیا تبدیلی لاتے ہیں زیر لگاتے ہیں جی اس کو زیر دے دیتے جس کے آخر میں گولتا آئی ہو مذکر نام اور آخر میں گولتا آئی ہوئی ہو جی تلہ عبیدہ عسامہ اور اسی طرح خذیفہ وغیرہ یہ نام ہیں جن کے آخر میں گولتا بھی ہے لیکن یہ مذکر کے لئے استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ پہلا ٹیسک مکمل ہو گیا وآخر دعوان اور الحمدللہ رب العالمین